اسلام علیکم ویورز آج ہم دس مرلا 35 فٹ بائی 65 فٹ کا یہ موڈرن اور خوبصورت سا گھر ڈسکس کریں گے آپ کو میں اس گھر کی تمام ڈیٹیل بتاؤں گا اس کا سوفٹ ویر جنریٹڈ پیکچرز ایکچول پیکچرز اس کے پلاننگ اس کا گران فلور پلان فرسٹ فلور پلان اس کا ممٹی فلور پلان ٹو ڈی ایلیویشن ٹری ڈی ایلیویشن اور اس کی جو ہے وہ کاسٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیج ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اگر کسی نے بنوانی ہو ارکیٹیکچلل سٹرکچلل رائنگ 3D رائنگ یا انٹیریر ڈیجائننگ کروانی ہو آپ کانٹیک کر سکتے ہیں کنسٹرکشن کروانی ہو آپ کانٹیک کر سکتے ہیں کانٹیک ڈیٹیل میں نے دے دیئے فرنٹ ڈی ایلیویشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی سوفٹ ویر جنریٹڈ پکچر جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفرنٹ کلر کمبینیشن کیے گئے ہیں یہاں پہ خوبصورت سے پرگولے اور اس کے جو بارڈرز ہیں وہ بنائے گئے ہیں آپ پہ دیکھیں خوبصورت سے ایک اور یہاں پہ دیکھیں چینل سیکشن میں یا یو سیکشن میں پیچھے کی طرف یہ جا رہا ہے یہاں پہ بھی لائٹس لگی ہوئی ہیں اوپر مہمٹی میں بھی ڈیزائننگ کی ہوئی ہے یہاں پہ بھی ڈیزائننگ ہے لیفٹ سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت سا ڈیزائن ہے تو یہ اس کی سوفٹ ویر جنریٹڈ پکچر ہے اس کے بعد جو ہے اس کی جو ایکچول پکچر ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ ایک گھر ہے جو اس طرح پر بنا ہوا ہے یہ بہت زیادہ مقبول ہوا ہوا ہے اس وقت الیویشن جو ہے یہ بہت زیادہ فالو کیا جا رہا ہے دیکھیں جو 3D الیویشن ہے اس سے بھی یہ پیاری پکچر جو ہے وہ پیارا ڈیزائن اس کے اوپر بنایا گیا اس میں چھلکی بلگی چیننگ کی گئی ہے یہاں پہ دیکھیں بہت ہی شاندار گھر ہے اس کے مختلف سائٹ سے کلکس میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو بہت ہی شاندار گھر ہے اس کی تمام ڈیٹیل جو ہے اس کا الیویشن آپ دیکھ رہے ہیں اس میں تمام باقی جو ڈیٹیل ہے اس کی پلاننگ ویرہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہاں پہ دیکھیں خوبصورت سا مین گیٹ ہے اور کارپورچ ٹیرس ریلنگ ٹائلز لگی ہوئے ہیں یہاں پہ بھی ٹائلز ہیں یہ دیکھیں خوبصورت سا وہی ڈیزائن جو اس کے 3D میں بنا ہوا تھا یہ بیک پہ چلا جاتا تھا لیکن یہاں پہ اس طرف لاکھ اس کو یہاں پہ بند کیا گیا یہاں پہ دیکھ خوبصورت سا اور یہ خوبصورت سے دو آرڈرز یہاں پہ بنائے گئے ہیں یہاں پہ بنائے گئے ہیں اور یہ کارنر وینڈو بہت ہی پیارا گھر ہے اس کی تمام ڈیٹیلز جو ہیں آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ اس کا گراؤنڈ فلور کا پلان ہے دیکھیں ساؤتھ فیسنگ یہ پلوٹ ہے فرنٹ لان جو ہے وہ دس فٹ نو انچ کا ہے کارپورچ کی ڈیمینشن دی گئی ہے مین انٹرنس سٹیر لابی ہے یہ خوبصورت سی اس کی ڈیمینشن بھی دی گئی ہے یہاں سے سٹیرز اپ ہو رہی ہیں آپ اوپر فرسٹ فلور پہ چلے جائیں گے سٹیرز کے نیچے پاورڈر روم ہے اور یہاں پہ ڈیبل ہائٹ ایریا بھی دیا گیا ہے اس کے بعد یہاں پہ ڈرائنگ روم ہے ڈرائنگ روم کی یہاں سے انٹری دی گئی ہے اور اگر آپ نے رینٹ آؤٹ کرنا ہو رینٹ آؤٹ کے لیے بھی یہ بلکل پرفیکٹ ہے کہ آپ یہاں سے اس کو کلوز کریں گے تو آپ اس کو رینٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں تو ڈرائنگ روم ہے اس کے بعد ڈائنگ روم ہے سلائڈنگ رور لگا ہوا لاؤنج ہے لاؤنج کی بھی ڈیمینشن دی گئی ہے بہت بڑا اور بہت اچھے سائز کا لاؤنج ہے اور بیک پہ ایک ماسٹر بیٹ دیا گیا ہے ماسٹر بیٹ کی ڈیمینشن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ اٹیچ بات اور یہاں پہ کچن دیکھیں ماسٹر کچن ہے بہت بڑا سائز ہے بڑا زبادست جہاں پہ آپ آئیلینڈ بھی بنانا چاہیں تو آئیلینڈ بھی ایڈجسٹ ہو سکتا ہے تو یہ ایک ہی بیڈروم ماسٹر جو ہے وہ نیچے دیا گیا ڈرائنگ ڈائننگ کچن بیک سائٹ پہ گلی اور سائٹ بے والے پیسج پہ بھی گلی دی گئی ہے تاکہ وینٹیلیشن پراپر ہو تو یہ اس کا جو ہے وہ گراؤنڈ فلور کے پلین کی سیٹنگ ہے فرسٹ فلور کی اگر بات کریں تو سٹیئر لابی کے اوپر سٹیئر لابی یہاں پہ انٹرینس ہے نیچے ڈرائنگ روم تھا ڈائننگ روم تھا ایک اور اضافہ کر دیا گیا ہے بیڈروم کا بیڈروم اور اس کے ساتھ اٹیچ بات کیونکہ اس طرف ڈیڈ وال ہے اور اس طرف کوئی وینٹیلیشن کا پروسس نہیں ہو سکتا تو اوپر سکائی لائٹ پروائیڈ کی گئی ہے یہاں پہ دیکھیں خوبصورت سے پرگولے یا آپ نے دیکھا 3D میں بھی بنے ہوئے تھے یہاں سے اوپن تھے اور یہاں پہ لائٹس وغیرہ لگا کے آپ اس کو ڈیکوریڈ بھی کر سکتے ہیں آگے فرسٹ فلور پہ چلیں ٹی وی لاؤنج ٹی وی لاؤنج کے ساتھ کیچن اور سٹور اگر آپ اس کو ایک ہی کیچن کرنا چاہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں یا اس کی ڈیفرنٹ سیٹنگز اور بھی بہت ساری کی جا سکتے ہیں تو بارل سٹور اور کیچن جو ہے یہاں پہ پروائیڈ کیا گیا ہے بیک سائیڈ پہ ٹو بیڈرومز جو ہیں وہ پروائیڈ کے گئے ہیں ڈریسنگ روم بات اور اس بیڈروم کے ساتھ ڈریس اور بات دیا گیا کیونکہ اس کے ساتھ بھی وینٹیلیشن نہیں ہے تو اس لئے اس کی ڈریس جو ہے وہ وارڈروب کی شیپ میں یہاں پہ بنائی گئی ہے اور یہاں پہ وینڈو وینٹیلیشن کے لیے دی گئی ہے یہ جو ڈاٹرڈ لائنز ہیں یہ سنشیڈز شو کے گئے ہیں تین بیڈرومز جو ہیں وہ فرسٹ فلور پہ ہیں ایک ماسٹر بیڈروم ماسٹر کیچن جو ہے وہ گراؤن فلور پہ دیا گیا ہے ممٹی فلور کے اگر بات کریں تو اس میں بھی جو ہے وہ سٹیئر لابی ہے سٹیئر ہال ہے اور اس کے بعد سرونٹ کے لیے ایک روم اور بات ہے آپ بھی اس کو چینج کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے جو بھی آپ اس میں چینجنگ کرنا چاہیں ایڈ کرنا چاہیں یا اس کو کم کرنا چاہیں تو ممٹی فلور کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں گراؤن فرسٹ اور ممٹی فلور کے پلانز کے بعد یہ اس کا ٹوڈی ورکنگ الیویشن ہے پہلے آپ نے ٹریڈی ورکنگ الیویشن سافٹویر جنیرٹر پکچرز اور ایکچول جو پکچرز ہیں وہ دیکھی ہیں یہ ایک ٹوڈی ورکنگ پلان ہے اس میں یہ تمام لیولز ہوتے ہیں ہائٹ ویڈز جو ہیں وہ تمام چیزوں کی منشن ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی یہ جو ان کی ڈیمینشنز بنتی ہیں ان کے ٹک کتنے ڈپریسٹ ہیں کتنے باہر ہیں دو انچ کا ہے چار انچ کا ہے ان کے فاصلے کے ہیں یہ تمام ڈیمینشنز جو ہیں وہ اس کے اوپر منشن ہوتی ہیں تو اس کو ٹوڈی ورکنگ الیویشن کہتے ہیں تو اس کی مدد سے جو ہے وہ گری سٹرکچر کو تیار کیا جاتا ہے اس کی اب اگر کواسٹ کو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی پلاننگ اور اس کی ٹری ڈی وغیرہ دیکھنے کے بعد اس کے اوپر کواسٹ کتنی آ جائے گی تو دیکھیں تی پین تیس بے پین سٹھ کا یہ پلوٹ ہے راؤن فلور کا کورڈ ایریا فرسٹ فلور کا اور ممٹی فلور کا تینوں کا کل ملا کے تی تی سو پچیس سکر فٹ ایریا ہے کورڈ ایریا کا ریٹ میں نے بارہ سو پچاس دیا کیونکہ کوئی ٹائل ورک نہیں ہے کوئی آرٹیفیشل کام نہیں ہے اور اس کا گری سٹرکچر کی کاؤس فینشنگ ریٹ بھی تقریباً اتنا ہی آپ اندازہ لگا لیں اور اس کی فینشنگ کاؤسٹ ہے تو ٹوٹل ملا کے ایٹ پوائنٹ تھری ون ٹو ملین کے اندر آپ یہ گھر تیار کر سکتے ہیں تراسی علاق میں آپ کا یہ گھر جو ہے وہ تیار ہو جائے گا ریڈی ٹو لیو ہو جائے گا اگر آپ نے خود بنانا ہے تو اگر آپ نے کسی سے بنوانا ہے تو ان کا پروفٹ مارجن آپ کو ایڈ کرنا پڑے گا اور اگر آپ نے ہم سے بنوانا ہو تو ہم بھی کنسٹرکشن کر رہے ہیں آپ کانٹیک کر سکتے ہیں کانٹیک ڈیٹیل میں نے دے دی ہے ہم بھی آپ کو مناسبیٹس کے اندر آپ کے گھر کی کنسٹرکشن کر دیں گے تو یہ بارال ایک اگر آپ نے خود بنانا ہو تو اس کے لیے میں نے آپ کو کاؤسٹ کا جو ہے وہ بجٹ بنانے کے لیے آئیڈیا دے دیا ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویویز آج ہم نے اس خوبصورت کے گھر کی تمام ڈیٹیل دیکھی اگر کسی نے بنوانی ہو آرکیٹیکچر سٹرکچر ڈرائنگ 3D ڈرائنگ انٹی ڈیزائنگ کروانی ہو تو آپ کانٹیک کر سکتے ہیں کنسٹرکشن کروانی ہو تو بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر ویڈیو پسند کی پسند آئی ہو یا شیئر کیا گیا نالج پسند آیا ہو تو پسند آئیڈیا کو کسی لائک سرور کر دیجئے گا تینکیو